شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ آپ واحد وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس وقت میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ بھئی ہمیں کسی سے ڈرنا یا خوف نہیں ہے چاہے کسی کے پاس کوئی بھی نشان ہو ہم انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی یہ جو ہے غلط ہوا اور بڑا ایک شور مچ گیا کہ جی وہ پھر دوبارہ لادلہ بن گیا ہے سہولتکار ہو گیا آج فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو گیا اور اب پی ٹی آئی کے پاس ایز وی سپیک بلے کا نشان نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کیا ملتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ اب کیسے انیلائز کرتے ہیں حضور میں اس پارے میں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں دیکھئے لیکن کمکشن نے ایک فیصلہ کیا قانونی فیصلہ کیا جو ان کا آئینی حد تھا اس کے اندر رہتے ہوئے نے فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے مجھے نہیں میں چونکہ وکیر تو ہوں نہیں مجھے انتوار چڑھاؤ کا علم نہیں ہے لیکن خیبر پر ختمخواہ ہائی کورٹ نے اس کو فیصلے کو قانون دم کرا دیتا ہے اچھا اب معاملہ بڑا عجیب سا تھا کہ لیکن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ فال کرتا ہے کیپیٹل میں اسلامباد میں کیونکہ یہ باقیہ جو ہوا تھا یہ ہوا تھا کیپیکے میں تو یہاں میری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کہ آپ کا مین ہیڈکوارٹر جو تھا پیٹی آئی کا وہ تو تھا اسلامباد میں تو آپ نے کیپیکے میں جا کے یہ جو انٹر پارٹی الیکشنز کروایا تھے اس کی منطق کیا تھی چلیے چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کوئی در کوئی منطق ہوگی آپ نے کروا دیئے ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا وہ پیٹی آئی کے حق میں دے دیا فیصلہ اب پیٹی آئی کے جو تھے مکلہ ادراہت وہ بہت پر امید تھے اس بات میں کہ یہ فیصلہ ہے یہ ریٹین کریں گے آگلی عدالت بھی لیکن تفاق سے جو عدلیہ تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا ملیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بلکل آئی نہیں اور قانون کے دنات دیتے ہوئے تھا وہ سارے دکیلوں نے اپنے اپنے دلائل دیا ہوں گے اس کے بعد جو میرا نہیں خانک ہے اس میں اگر ان کو پہلی سوچنا چاہیے تھا یہ باتیں تو پہلے سوچیں والی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو آپ کے منفیسٹوں میں ہے جو قانون میں ہے آپ نے بلکل صحیح شیخ صاحب لیکن ایک بیل می آؤٹ اوہر ہے کہ مطلب جتنے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اگر ان کے آپ نٹی گریٹیز میں جائیں تو شاید کہیں پہ بھی کسی جماعت میں بھی اس طرح کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں دیکھنے کو ملتے جو بیسکلی الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے لیکن چلیں بلکل آپ نے جو کہا کہ ڈومین الیکشن کمیشن کی تھی اور اس کا فیصلہ پھر آپ آلٹی میٹلی پشاور ہائی کورٹ کو پہلی کرنا پڑا بلکل صحیح شیخ صاحب اب تھوڑا سا آتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر آج بلوچستان کی ٹکٹ ساری فائنل ہو گئیں وہ عساق دار صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اب معاملہ جو ہے وہ ایک این اے ون ٹوئنٹی ون ہے بڑی امپورٹینٹ اور لارڈلی کونسیچونسی ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے اس میں آیاز صادق صاحب کے حوالے سے اور کہا یہ جارہا ہے کہ آیاز صادق صاحب کے لیے بارہ یونین کاؤنسل کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا سر اور کیونکہ آپ دونوں ماشاء اللہ بڑے ہی رسپیکٹڈ پارٹی میمبرز ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں اس بارے میں مجھے سکتہ لیں کہ ابھی تو میرے خیال میں جب اس معاملے کا منطقی انجام کو پہنچے گا تو پھر ہی کوئی سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح جانا ہے سیاست کیا ہوئے گی اور کس طرح ہوئے گی یہ تو جب تک اکابلین جو ہے آپ کے لیٹران جو فیصل نہ کریں تو اس وقت تک تو ابحام ہی ہوگا نا بلکل صحیح تو شیخ صاحب آیاد صادق صاحب نے این اے ون ون نائن اور این اے ون ون سیون سے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں آپ نے بھی کوئی اور کونسیچونسیز میں کروائے ہیں این اے کی یا پی پی کی میں وہ آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے لیڈرشپ نے یہ کہا تھا انڈریکٹلی تو میں نے اس دن جب ہوئی تھی بات اپنا بورٹ میٹنگ میں میں نے اپنی اس پوزیشن کو کلیر کیا تھا اور میں آپ سے بھی شیخ کرتا ہوں وہ میں نے پوزیشن اس طرح کلیر کیا تھا کہ ایک سو انیس میرے ہے آپ کہہ لیجئے کہ ویسٹی طرف اور ایک سو پیس میرے ایسٹ کی طرف صحیح اب پبلکلی محترمہ مدیم نواز صاحبہ مجھے اکل کہتی ہیں اور میں ان کو بیٹی کہتا ہوں اور میرے خیال میں یہ انتہائی گھریوی بحرکت ہوتی ہے اگر میں ان کے سامنے جا کے ان کی مجلورگی میں میں ان کے وہاں ہوتے ہوئے میں کاغذات جمع کر رہا تھا اس لیے میں نے اپنی پوزیشن اس کے سامنے اپنے لیڈران کے سامنے یہ واضح کرتی تھی اور جس کے ریٹر میں میاں نواز صاحب کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو تو مجھے بتاتے ہیں میں اپنا حلقہ تمہیں دے دیتا تو بڑی ان کی شفقت تھی یہ بات تو کسی نے کوٹرنگ کی لیکن یہ ضرور کہا دیا کہ شیخ روحیل اکسر نے بذہت تھے شیخ روحیل اکسر نے پلان کر دیا یہ کہتی ہے حالانکہ اس قسم کے کوئی بات ہی نہیں ہوئی مجھے افسوس اس بات کا کہ ہم اپنی اس جو صحافت ہوتی ہے اس سے بہت دور چلے گئے کسی زمانے میں یا کسی شخص کے مطلق خبر آتی تھی تو اس سے وہ پہلے کنفرم کیا جاتا تھا تو کسی نے زحمت ہی غورہ نہیں کی کہ مجھ سے پوچھ لیتے نہیں نہیں بلکل صحیح جی ہم نے تو بات ہی آج کی ہے اور پہلی دفعہ کی ہے اور آپ سے ہی کی ہے آپ سے ہی پوچھا ہے ایک چیز دوسری چیز اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں جی خوشی شاہ صاحب کی اور آیا صادق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے معاملات کس طرف چل رہے ہیں سیاسی لیول نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں اور نہ میں اس قسم کی خبر رکھتا ہوں مجھے قبروں سے کچھ لینا دنے خوشی شاہ صاحب میرے بڑے میرمان ہیں سر یہ ساتھ ان کا بہت درینہ ایک تعلق ہے نو ڈاؤٹ سر شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ناظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ آپ واحد وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس وقت میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ بھئی ہمیں کسی سے ڈرنا یا خوف نہیں ہے چاہے کسی کے پاس کوئی بھی نشان ہو ہم انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی یہ جو ہے غلط ہوا اور بڑا ایک شور مچ گیا کہ جی وہ پھر دوبارہ لادلہ بن گیا سہولتکار ہو گیا آج فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو گیا اور اب پی ٹی آئی کے پاس ایز وی سپیک بلے کا نشان نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کیا ملتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ اب کیسے انیلائز کرتے ہیں حضور میں اس پارے میں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں دیکھیں الیکشن کمکشن نے ایک فیصلہ کیا قانونی فیصلہ کیا جو ان کا آئینی حد تھا اس کے اندر رہتے ہو انہیں فیصلہ کیا سہی ہائی کورٹ نے مجھے نہیں میں چونکہ وکیل تو ہوں نہیں مجھے انتعا چڑھاؤ کا علم نہیں ہے لیکن خیبر پختونخواہ ہائی کورٹ نے اس کو فیصلی کو قلعہ دم کرا دیتیا اچھا اب وہ معاملہ بڑا عجیب سا تھا کہ لیکن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ فال کرتا ہے کیپٹل میں اسلامباد میں چونکہ یہ باقیہ جو ہوا تھا یہ ہوا تھا کے پی کے میں تو یہاں میری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کہ آپ کا مین ہیڈکوارٹر جو تھا پی ٹی آئی کا وہ تو تھا اسلامباد میں تو آپ نے کے پی کے میں جا کے یہ جو انٹر پارٹی الیکشنز کروایا تھے اس کی منطق کیا تھی چلیے چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کوئی منطق ہوگی آپ نے کروا دیئے ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا وہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا فیصلہ اب پی ٹی آئی کے جو تھے وکلہ حضرات وہ بہت پرمید تھے اس بات پر کہ یہ فیصلہ ہے یہ ریٹین کریں گے آگنی عدالت بھی لیکن تفاق سے جو عدلیہ تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا ملیکن کمیشن کا وہ فیصلہ بلکل آئی نہیں اور قانون کے دناتے ہوئے تھا سارے مقینوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے ہوں گے اس کے بعد یہ میرا نہیں خانک ہے اس میں اگر ان کو پہلی سوچنا چاہیے تھا یہ باتیں تو پہلے سوچیں والی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو آپ کے منفیسٹوں میں ہیں جو قانون میں ہیں بلکل صحیح شیخ صاحب لیکن ایک بیل می آؤٹ کہ مطلب جتنے بھی انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اگر ان کے آپ نٹی گریٹیز میں جائیں تو شاید کہیں پہ بھی کسی جماعت میں بھی اس طرح کے انٹرہ پارٹی الیکشنز نہیں دیکھنے کو ملتے جو بیسیکلی الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے لیکن چلیں بلکل آپ نے جو کہا کہ ڈومین الیکشن کمیشن کی تھی اور اس کا فیصلہ پھر آپ آلٹی میٹلی پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے پہلی کرنا پڑا بلکل صحیح ہے شیخ صاحب اب تھوڑا سا آتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر آج بلوچستان کی ٹکٹ ساری فائنل ہو گئیں وہ عساق دار صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اب معاملہ جو ہے وہ ایک این اے ون ٹوینٹی ون ہے بڑی امپورٹنٹ اور لارڈلی کونسیچوینسی ہے خاص طور پر مسلمی